سیما کو جو مسئلہ ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق یا جو بھی لا کے مطابق ہوگا وہ آپ جو ہے نا اس کو سولف کریں پاکستانی مسلمان اگر وہ نہیں چاہتی اس غلام اہدر کے ساتھ تو یہ بھائی کھڑے ہیں اور بھی پتافی لوگ ہیں یہاں پاکستانی ان کے ساتھ وہ پہ انڈیا میں سچن ٹنڈول کر ایسا کونسا سچن چوسا وہاں بیج گھٹلی کی طرح گندی شکل کا اس کو وہ پسند آگیا ہے اور بھائی میرے یہاں میں مسلمان کافی ہیں ملتان فیصلہ بار لور یہ پہلوان جی گھڑے ہیں ماشاءاللہ علی تنویر ورلڈ چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے امید ہے اللہ پاک کرم سے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی بلکل خیریہ سے ہے ویورز علی تنویر یوٹیوب چینل کا مطلب ہے معاشرے کی اکاسی کرنا جی معاشرے کی پوزیٹیو پہ اکاسی کرنا الحمدللہ ہمارا چینل جو ہے نا وہ بلکل غیر سیاسی ہے جی ہمارا کسی کوئی سیاست سے کسی قسم کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے نہ ہی ہمارا نیوز چینل ہے جی ہمارا چینل جو خالص انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کو خوشیاں دینا معاشرے کی صحیح اکاسی کرنا ہے جی ہمارا چینل کا مقصد تو ہمیں جو ہے نا آج کا پروگرام جو ہے نا باعث سے مجبوری بنانا پڑا ہے جی ہمارا یعنی کہ چینل کی نہ وہ تھیم تھی نہ موضوع تھا لیکن باعث سے مجبوری اس لئے بنانا پڑا کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یا یعنی کہ ایک ایشو چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان کی یعنی کہ بات ہو رہی ہے سیما حیدر کی بات ہو رہی ہے جی تو اس موضوع پر جو ہے نا انڈیا کا تمام میڈیا جو ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں بہت ساری باتیں کر رہا ہے جی تو ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے نا اپنے ملک کی طرف سے باعث پاکستانی ہونے کے طرف سے ایک چھوٹا سا پروگرام بنا کے جناب انڈیا کے میڈیا کو بتائیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کے نام پر بنا ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا ہے ہمارا ملک جو ہے نا وہ ہمارا جو اسلام ہے وہ امن کا بھائیچارے کا محبت کا درس لیتا ہے جی مسلمان جو ہے نا وہ اسی تھیم پر چلتے ہیں پیار اتفاق اتحاد کی تھیم پر یہاں پاکستان میں ہر کمیونیٹی کو چاہے وہ ہندو ہو چاہے کرسٹن ہو سب کو یعنی کہ ازادی ہے جو یہاں جو ہے نا ہمارے پاکستان میں ہر کمیونیٹی کو اس کے پورے حقوق دیے جاتے ہیں اس کو پوری طرح ازادی ہے وہ اپنی زندگی خوشی سے گزر بسر کریں جی لہٰذا جو ہے نا بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ اس چھوٹے سے موضوع یعنی سیمیہ کے موضوع پر پاکستان کے بارے میں کوئی سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے جی میں آئے دین یوٹیوب پر پروگرام دیکھتا تھا تو مجھے دلی تکلیف ہوتی تھی کہ ہماری ایجنسی آئی ایس آئی کے بارے میں سخت الفاظ کہنا ہمارے ملک کے بارے میں سخت الفاظ کہنا تو ہمیں جو ہے نا ہم روکیسٹ کرتے ہیں بھارتی میڈیا سے کہ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں پاکستان کی امام اور انڈیا کی امام آپس میں پیار اور اتفاق سے رہنا چاہتی ہے تو لہٰذا مہربانی کر کے آپ جو ہے بلکل اس طرح کا سخت رویہ میڈیا کا رویہ جو ہے وہ ہمارے لئے سخت ہے مہربانی کریں آپ جو ہے نا اپنا رویہ کو چینج کریں ہمارے بارے میں ہم آج آپ کو نا ہندو کمیونیٹی یہاں کے جو بکاندار ہیں یہاں کے جو چھوٹے تاجر ہیں ہم ان سے بھی ازارے خیال لیں گے کہ وہ یہاں کیسی زندگی بزر کر رہے ہیں وہ یہاں جو ہے بلکل خوشحال ہے صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہر طوار مل کر جو وہ گزار رہے ہیں تو سیما حیدر کا جو موضوع ہے اس کو آپ بیس بنا کر کبھی ہماری ایجنسی کے بارے میں آئی ایس آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں کبھی جو ہے نا آپ ہمارے ملک کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا وہاں کا سوشل میڈیا اور جو نیوز میڈیا ہم رکیشت کرتے ہیں کہ پلیز آپ جو ہے نا اپنی تھیم چینج کریں ہمارے ملک کے بارے میں آپ سخت الفاظ استعمال نہ کریں سیما کا جو مسئلہ ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق یا جو بھی لا کے مطابق ہوگا وہ آپ جو ہے نا اس کو سولف کریں تو ہمارے ملک کے بارے میں پلیز جو ہے نا آپ سخت باتیں نہ کیا کریں ہمارا ملک جو ہے نا امن کا بھائی چارے اتفاق اتحاد کا اور ملن سازی کا جو ہے نا وہ درس دیتا ہے ہم یہاں جو ہے نا ہماری ساری کمیونیٹی جو ہے نا وہ اتفاق اتحاد سے رہتی ہے ہم جو ہے نا کچھ دکانداروں کا انٹرویو بھی لیں گے جو ہندو کمیونیٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن صدیوں سے رہ رہے ہیں خوشحال ہے ویورز ہم نے جو ہے نا پروگرام کے شروع میں بھی آپ کو کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہاں کی جو ہندو کمیونیٹی ہے بلکل ہمارے ساتھ اتفاق اتحاد سے اور آج سے نہیں صدیوں سے پاکستان بننے سے پہلے ان کے دادا پر دادا باوجداد یہاں کے رہنے والے ہیں ہم ان کی ہر خوشی گمی میں جاتے ہیں یہ ہمارے عید تہوار پر جو ہے نا ہمارے ساتھ مل جن کر رہتے ہیں تو یہ بیٹھی ہے ہندو کمیونیٹی ہم آپ سے ان کا تعرف کرواتے ہیں اسلام علیکم اپنا نام بتائیں میرے نام لکشمن ہے لکشمن رام پاکستان میں کتنے عرصے سے پاکستان میں میری تو پدیش یا میری دادے کی بھی پدیش یہاں پہ ہوئی ہے بہت بہت عرصہ پہلے گئے اس سے بہت زیادہ اسلام علیکم اپنا نام بتائیں مرے نام وکرہ اگر تھاکور بھی ہے آپ کا بھئی بھائی جل نام میرا نام سر بھوری رام ہے پاکستان میں رہ رہے ہیں اچھا یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے ہندو کمیونیٹی کے بھائی ہیں صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کی آ رہا ہے آپ کو یہاں کوئی تکلیف پریشانی کوئی ہے نہیں جی کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی تینشن نہیں ہے مسلمان کمیونیٹی کی طرف سے کوئی تینشن نہیں ہے پریشانی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے خوشی زمی میں بہت بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو بکرم بھائی آپ کو تو میں نے خصوصی کہا ہے کہ ہولی پر آپ نے بلانا ہے میں نے آپ کا پروگرام مس ہو گیا پروگرام نیکس ٹیم انشاءاللہ جو ہے نا تل بری تہوار میں آپ کے رشتہ داروں کو بنایا اللہ باد ہو کہہ دے آپ کا ویورز میں نے جو چینل بنایا تھا سب سے پہلا پروگرام جو ہے نا ہندو کمیونیٹی کا تل بری تہوار تھا اس کے بارے میں بنایا تھا وہ ان کے رشتہ داری تھے اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں نا دے دوں گا بیٹھے جی بیٹھے اچھا ہے کوئی بیٹھے تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ بھائی چاہ رہا ہے ہر کمیونیٹی کو جو بلکل اظہار ہے اپنی یعنی کہ ازادی سے رہنے کی جو ہے نا بلکل ترقیب ہے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم ایک دوسرے دکھ سکھ میں جاتے ہیں آتے ہیں اچھا جی آج کا جو پروگرام ہے وہ سیما کے نام ہے جی سیما کا ہم بنا رہے ہیں آپ وکرم بھائی سیما کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ تو یہی کہتے ہیں بھائی جن کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے گئی ہیں ہر کسی کے اپنے مرضی ہے یا ہم تو رہ رہے ہیں بڑے سکوں سے رہ رہے ہیں جو ہندوستان کا میڈیا جو بار بار پاکستان کو الزام دے رہا ہے یا پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے وہ اس کا ذاتی فیل ہے ذاتی فیل ہے ان کا دیکھا نا اس کے اگر لا توڑا ہے تو ہندوستان کے لا کے مطابق اسے سزا ملے اس کا قانون جانے وہ ملک جانے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی چارہ کو فروغ دے اس عوام کو خوشحالی سے رہنا دے دونے ملک بھی عوام کے آپ کے کہتے ہیں یہ سیما جو ہے وہ اصل میں چار بچوں کی ماں ہیں یہاں سے کہ یہ کراچی سے ایک لور ہے اس کا اور وہ پب جی کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ اس کا کوئی محبت ہوئی ہے اور یہ سب میں تو سمجھتا ہوں ایک پروپرگنڈا بنایا ہوا ہے ڈراما بنایا ہوا ہے یہ لڑکی لوگوں کو بے وقوع بنا رہی ہے یہاں پہ اس کی یہ سازش میں سمجھتا ہوں کہ پاکستار اور انڈیا کے جو عوام ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں ان میں نفرت کا جو ہے نا وہ برانے کی کوشش ہے میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں وہ یہاں پہ بکواس کر رہی ہے وہاں پہ جا رہی ہے لف کر رہی ہے چار بچوں کی ماں ہے اس کا عق بنتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنا اس کا گھر والا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ رہے اور میں انڈیا میڈیا جو ہے اس کو بھی جو پروپرگنڈا بنا رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہندو کمیونیٹی جو ہے یہاں پہ وہ بلکل سکون کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی کوئی نفرت انگیز کوئی مسئلہ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ جو وہاں پہ کوئی پروپاگنڈا نہ پھیلائیں اور اس کو واپس کریں اس کا اپنے بچے ہیں اور اس کا اپنا خاند ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں یہ جو دراما بازی یہ بند ہونی چاہیے جو بھی انڈیا کا لا بند ہے وہ اس کا ملک کا لا جانے وہ لڑکی جانے ہے غلط طریقے سے گئی ہے بغیر ویزے کے گئی ہے اور وغیر ویزے کے اس کے ساتھ جو کانون نے کاروائی ہے ہماری پاکستان کے بارے میں اور ہماری ایجنسی کے بارے میں کوئی بار ہوں ہم یہاں پہ بالکل سکون کے ساتھ ہیں ہمارے پاکستان کے ایجنسی ہیں اور ہماری پاکستان بلکل ہم safe ہیں اور یہاں پہ جو محبت امن اور شانتی ہے وہ جو ہے اس کو کیمرہ نہ چاہیے بلکل 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 آپ بھائی جان کیا ٹھیک ہے رہے ہیں بکرم بھائی مزید آپ کہنا چاہیے بس ٹھیک ہے بھائی نا وہ جو کہا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا کہا ہے کافی سیما کے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بھی کافی لوگ ہیں پاکستانی مسلمان اگر وہ نہیں چاہتی اس غلام ایدر کے ساتھ تو یہ بھائی کھڑے ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان ان کے ساتھ وہ پہ انڈیا میں سچن ٹندول کا ایسا کون سا سچن گھٹلی کی طرح گندی شکل کا اس کو وہ پسند آگیا ہے اور بھائی میرے یہاں پہ مسلمان کافی ہیں ملتان فیصلہ بان لہور یہ پہلوان جی کھڑے ہیں ماشاءاللہ شادی ہوئی جی آپ کی سیما میں آپ کو کہہ رہا ہوں میربانی کریں یہاں پہ آئیے بھائی آپ کے لئے کیا آ رہے آپ کو کیا دور تے اس سے طلاق لوگوں مہدر سے کیا نام آپ کا بھائی جان محمد آتا رہی بھائی آپ بھی نہیں کریں گے چھوڑی دیر سے گھنٹے دو گھنٹے بعد چار پانچ گھنٹے بعد کار لیں گے شادی جانے تو آپ کی مردی نہیں اور بھی کافی لوگ کی آ رہے بھائی جان ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھا اپنے اپنے اپنیم دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رہے آخر میں ویورز اجازت چاہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کسی ملک کی عمام کو یا کسی ملک کو یا کسی ادارے کو وہ ایسے ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہیے آخر میں ہم اجازت چاہتے ہیں علی تنمیر ورل کو لائک کرنے کا شیئر کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی زمان میں رکھیں اللہ حافظ